موسیقی سارا دن کھانا ہے اور بیٹھنا ہے اور میڈیسن بھی پروائیٹ کی جاری ہے لیکن کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ مہا پر کیا ایکٹیویٹی کی جائے جس سے ان کی گرومنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے وہ بالکل ایک کمیدیس آسٹر دیکھا ہے لوگوں سے بچھرتے دیکھا ہے تو ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہے جسا ہمارے بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں اچھی انوارمنٹ لے رہے ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ ان کو ڈائیویڈ بھی تھوڑا کیا جائے ایسی سوچ رکھنا بھی بڑی بات ہے تو یہ سمنانی ویلفر آرگنائزیشن نے ایجوکیشن پہ بھی سوچا ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی پروائیٹ کریں ہیل دی ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں ایجوکیشنلس ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر سمنانی ویلفر سے ہیڈ ایجوکیشن ہے اساد اللہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اگین ملکم سر آپ ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں آپ سمنانی ویلفر میں تو آپ نے کیا سوچا کہ یہ وہاں پر ایک ڈیزاسٹر ہے تو ان بچوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی کے بارے میں کیا آپ کے پاس سوچ ہے بسیکلی جب ہمارا سٹارٹ ہوا ہم نے جب یہ سیلاب زیادہ علاجہ کا اوپے گئے ہمارے علاقوں میں دیکھا وہاں پہ ہم نے فوڈ کے اوپر بہت بڑھ کیا خیمے لگا کر دیئے ان کی بیسک جتنی نیرشو نے فل فل کیا لیکن اس کے بعد بھی پورا دن وہ لوگ کھائیں گے کیا کریں گے تو اس کے لیے ان کی جو منڈیٹری پارٹ ہے جیسے کہ ہماری زندگی ہم صبح اٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تھی انہیں کھانے نہیں کھانا کھانے اکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوں چاہیے تاکہ وہ جو بچے وہ تھوڑا سا انہیں ایڈکیشن گین کریں تاکہ ان کا ٹائم اچھا سپینڈ ہو اور یہ سبناب سیاست ہے ان کے ساتھ دیزارٹر کا ٹائم پیاریٹ گزر ہے اوہ تمہارا سپینڈ ہو تو میں نے دیکھا کہ کھانا کھاتے ہیں اور پیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں والدین بچوں کا چہرہ دیکھتے ہیں چہرے بچے جو والدین کا دیکھتے ہیں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے نہ ان کا اپنا گھر ہے اگر ہم جس امیجن کریں کہ اگر ہمیں کوئی ہم ساارے گھر سے باہر نکال دے اور اتنے لانگ ٹائم کے لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ ہمارا گھر کا ہے اور اب جہاں سے سحلاب گزرا ہے وہاں تو ان کے گھروں کے نشانت دک نہیں بچے انہیں یہ بھی نہیں باتا کہ ہماری زمین تھی کہاں پہ جس کے لیے وہ کبھی سوچیں کہ ہم وہاں جائیں گے دوبار اپنے گا ریسٹیبلش کریں گے ان کے پاس تو آپشن یا نہیں بچا کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری زمین کا تھی ہمارا گھر کہاں تھا تو ایٹلیس جب نے بھی ٹین ویر کے لیے وہ سیف سائٹ پر رہے ہیں تو ایٹلیس وہاں پہ وہ اپنی ایڈوکیشن تھوڑی گین کریں ایٹلیس اتنی تو گین کریں کہ ان میں تھوڑا شہور آ سکے کیونکہ ابھی ریسٹلی کافی سارے واقعات ہوتے جا رہے ہیں یہ سیلاب زیادہ علاقوں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹرکس لوٹ گئے کچھ چہرم وہاں جاتے ہیں باتنے کے لیے تو لوگ ہم پہ اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈسٹیبلن اس لیے بھی کہ وہ ڈپریشن میں بہت زیادہ ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ آج کوئی آئے ٹرک لے کر تو کل آئے گا نہیں آئے گا تو یہ بھی انسان کا ایک نفسی حمل ہے تو اٹلیس وہاں پہ اگر کوئی ہم دو یا تین خائمیں ایسے لگا دیں تاکہ جس میں چھوٹے بچوں کو سیپریٹ کر لیں اور اس سے بڑی اجوال کو سیپریٹ کریں تھوڑا سی ایڈیوکیشن دے سکیں انہیں ٹریننگ دے سکیں بیسیکلی کہ بیٹا اس ماحول کے اندر بھی کس طرح رہا جاتا ہے کس طرح آپ جنس سے بچ سکتے ہیں تو یہ بہت منڈیٹری بارٹ ہے اور آئی تینک کہ اس کے اوپر ابھی تک ویل فیرز ورک نہیں کر رہی ہیں جس کی انتہائی زیادہ نیڈ ہے کیونکہ اگر اس کو ایسے کمپیٹ کریں تو یہ بلکل ان کے لیے ایک سٹارٹنگ ہے بگننگ ہے دوبارہ سے بلکل وہ زیرو پہ کھڑیں جہاں ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پہننے کے لیے کچھ ہے نہ رہنے کے لیے جگہ ہے نہ ایڈیوکیشن سسٹرم ہے نہ ان کے پاس ہوسپیٹرلز ہے اور پلس کسی کسیم کی کوئی ڈسپنسری ان کے پاس موجود نہیں اگر کوئی کیمپ لگاتا ہے ایک دن دو دن کے لیے ادنس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایٹلیس گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم اس میں سپورٹ کریں ہم وہاں پہ چیزیں سٹیبلش کرنے چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں ان کی نیڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمیں سپیس چاہیے ہوگا وہاں پہ اور بہت ایک بھاری اماؤنٹ میں چیزیں وہاں پہ کرنے ہی پڑیں گے تاکہ وہاں کے لوگ کچھ ٹائم جتنا وہ گزار سکے بہتر تو گزار سکے وہاں پہ تاکہ ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ کی ڈیتھ ریڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم نے میڈیسن دی ان کی آویڈنیس نہیں ہے کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ آپ کو پتہ پہلے سے وہ زیادہ تر میڈیسن کو انجوائی نہیں کرتے وہ بہت ہی ہی ہیزیڈیٹ ہوتے ہیں میڈیسن کو دیکھ کر تو جب انہیں اویڈنیس دی جائے گی کہ یہ آپ کے لئے یوزفول ہے انہیں لگائیں ہم ٹیوبز دے کے جاتے ہیں تو لوگ کچھ لگاتے ہیں اس کا پھیک دے دیں انہیں پتہ ہی نہیں اس کو یوز کیا کرنا ہے انہیں کہاں سیف کرنا ہے اب ٹیبلٹس آپ نے دی انہوں نے کھول کے رکھ دی انہیں نے موشر گین کر لیا تو یہ سب انہیں اویڈنیس دینے کی بہت زیادہ نیڈ ہے اس کے لئے کیمپس لگانے چاہیے بیسکلی سب سے پہلے یہ کہ اگر ان کی ایڈیوکیشن کریں گے تب ہی تو ان میں اویڈنیس آئے گی وہ آپ کی بات سمجھ سکیں گے اور بہت سارے ہمارے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں انہیں ڈیلیور کرتے ہیں لیکن لینگویچ پرابلم آتا ہے اگر ہم جب تک ایڈیوکیشن نہیں بنائیں گے جب تک اس بیریڈ کو کراس نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہم انہیں ایک ہاتھ پہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے سے لے نہیں سکتے اس کی وجہ کے کہ ہمارے ان کے لئے میں ایڈیوکیشن بیریڈ بہت زیادہ ہے ہم ایک علاقے میں گئے بہت دین سے آگے تو وہاں ان کی جو نومال لینگویچ وہ وہ یوز کر رہے ہیں اور ہم اردو بول رہے ہیں تو اب پرابلم ہے نا کہ ہم انہیں کیسے کنمنٹ کر رہے کچھ چیز کے لئے اب زہر سی بات ہے جب وہاں پہ ایک ایڈیوکیشن سسٹم ہوگا وہ لرن کریں گے اردو بولنا پروپر تک سکھیں انگلیش کے انہیں سٹرننگ کریں گے تاکہ وہ جو بھی آپ کے واؤچر کے اوپر لکھا ہے کچھ بھی اب لکھ کر دیں وہ سمجھ تو سکیں اٹلیس تو وہاں پہ ایڈیوکیشن کی انتہائی زیادہ نیڈ ہے تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل بیسک سے آپ کی ری ایڈیوکیشن وہاں پہ سٹرننگ سٹرنڈ ہو رہا ہے تو ایٹلیس مجھے سا لگتا ہے کہ جو ہمارے کاراچی کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے گروپ سے بڑے بڑے ایڈیوکیشن کے انہیں چاہے کہ وہاں پہ چہرے پہ سمائلس نہیں دیکھیں گے مطلب انہیں سمپل سی بات ہے اگر ہمیں کسی بچے کا ٹوائے لے لیتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ گم گیر ہوتا ہے اگر ہم اسے پورا گھر ہی لے لیں اس کا تو بتائیں مطلب انہیں تو ٹوائز ان کے وہ اینیمل سے اب وہ زندہ ہی نہیں ہیں اور ایک صاحب نے تو یہ بتایا کہ مطلب انہیں بچے تھے وہ ان کی بکری سے بہت محبت کرتا تھا اب وہ جب بڑی مشکل میں وہاں سے نکلے تو وہ اپنی بچے کو تو لے کر آگے اب زیادہ سی بارے جانور کو لانا کیسے مہم کے نتے پانے کے اندر تو بچارہ روتا ہے اس بکری کو یاد کرتا ہے اب زیادہ سی بات ہے وہ کب تک یاد کرتا رہے گا جب تک فری ٹائم ہے اگر ہم انہیں کئی پہ انگیج نہیں کریں گے انہیں ایکسٹر کوئی چیزیں نہیں دیں گے تو یہ ممنہ تو چلتا رہے گا بالکل بہت شکریہ آپ نے اتنا میں سوچوں میں پڑھ گئی کہ سمنانی ویل فیر نے یہ سوچا کہ اب انہوں نے ویجن ایسا دکھایا اور آویئر کیا ہمیں یہ چیز ابھی تک کسی بھی آرگنائزیشن نے نہیں سوچی کہہ رہے تھے پہلے فوڈ مل جائے لیکن یہی بات ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ پہلے سے کوئی پلیننگ نہیں کی جاتی کہ یہ چیز ریکوائر ہوگی اب ان کو انتظار کروایا جاتا ہے ان کو تکلیف مزید ہے ہم یہاں سے فیل نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا فیس کر رہے ہیں لیٹسی آپ کا بہت شکریہ اثر آپ کا بہت شکریہ دونوں کا